السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے چار فائدے بتانی جارہا ہوں دنیا بر کے ہم لوگ وظیفے کرتے ہیں دنیا بر کے جو عامال کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے جو مسنون عامال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے جو عامال ثابت ہیں جو وظیفے ثابت ہیں جو دعائے ثابت ہیں وہ ہمیں پڑھنا چاہئے لیکن کیا کہیں جو مسنون عامال ہیں ان کی طرف تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس کے بہت بڑے بڑے چار فائدے ہیں آئیے جانتے ہیں وہ چار فائدے کون کون سے ہیں فائدہ نمبر ون لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو عرش کے نیچے جنت کا خجانہ ہے اور عرش کس کو کہا جاتا ہے عرش جنت کی چھت کو کہا جاتا ہے اس کلمہ میں اس کلمہ کے پڑھنے سے عامال سالحہ نیک عامال اکتیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے یہ مطلب ہے جنت کا خزانہ ہونے کا فائدہ نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ننیانوے بیماریوں کی دوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جس میں سب سے چھوٹی بیماری وہ گم ہے لیکن ہمارے لئے سب سے بڑی بیماری ہی گم ہو گئی ہے آپ اندازہ کریں کی کتنا بڑا فائدہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے پرنے میں چھپا ہوا ہے فائدہ نمبر تین جب بندہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرستوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے سرکشی چھوڑ دی یہ کتنی بڑی شہادت کی بات ہیں ہم لوگوں کے لئے کہ اللہ ہمارے بارے میں عرش پر فرستوں سے فرماتے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے نافرمانی چھوڑ دی اس نے سرکشی چھوڑ دی ہم سوچ نہیں سکتے یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں فرمائے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا فائدہ نمبر چار سبے میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا تو آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم فرما دے کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لے لا حول ولا قوت الا باللہ سے جنت کے باغ بڑھانے کا طریقہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جتنی بار ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہی جنت کے باغ بڑھیں گے تو یہ چار بڑے بڑے فائدے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے اس کو ہمیں پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے یہ چھوٹا سا مسنون عمل ہے جو پڑھنے میں بہت ہی آسان ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہی بڑی ہے اس لئے اس کو روزہ نہ ہمیں پڑھنے کا معامل بنا لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ